اس میں آپ کو ایک ہی حدیث تقریباً ہر کتاب کے اندر ملے گی عام طریقے سے احادیث مقرر ہیں جو حدیث بخاری مسلم ہے وہ آپ کو باقی دوسری کتابوں میں مل جائے گی تو بیشتر حدیث ہیں مقرر ہیں لیکن ہر کتاب میں کچھ ایسی حدیث بھی آگئی ہیں جو کی دوسری کتابوں کے اندر نہیں ہیں یعنی کچھ تھوڑی سی حدیث جو ہیں ہر کتاب کے اندر منفریت ہیں آپ اگر دین سیکھنا چاہتے ہوں احادیث کے ذریعے سے تو بخاری سب سے زیادہ صحیح کتاب ہے اس کو اگر لے لیں اس کا مطالعہ کریں تو آپ کے دین کی تقریباً پنچانوے فیصد ضرورت سے اسی ایک کتاب سے پوری ہو سکتی ہے اس طرح سے جو سب سے زیادہ صحیح کتاب ہے اس کتاب کے ذریعے سے آپ اپنی حاجت دین کی تقریباً پنچانوے فیصد پوری کر سکتے ہیں اور بہت سی حادیث ایسی ملے گی کہ جو آپ کے عمل سے آگے ہیں یعنی جس پر آپ عمل نہیں کر رہے ہیں اور وہ احادیث موجود ہیں باقی جو پانچ فیصد ہیں شاید اس سے تو آپ کو سابقہ ہی نہیں پڑھے لیکن آپ کو سابقہ پڑھے تو ان کتابوں کے اندر آپ کو احادیث مل جائیں گی اور اگر ان احادیث کو آپ پڑھنا چاہیں تو ایک سہولت یہ بھی ہے کہ مسلمانوں نے جتنے فنون لکھے ہیں ان سارے فنون میں سب سے زیادہ آسان ہی کتاب ہیں ایک حالت یہ تھی کہ میں خود پڑھاتا تھا فقہ کی کتاب پڑھاتا تھا ایک گھنٹے میں چند سطریں ہوتی تھی یعنی آدھا صفحہ پورا نہیں ہو پاتا تھا جبکہ وہ موٹا موٹا لکھا ہوا تھا اور اسی ایک گھنٹے میں کئی صفحے صحیح بخاری کے پڑھا لیتا تھا صحیح بخاری کے کئی صفحے جتنی دیر میں ہوتے تھے فقہ کا آدھا صفحہ بھی نہیں ہو پاتا تھا دونوں میں اتنا فرق تھا اور مشکل اور آسان کا یہ فرق تھا تو احادیث عام طریقے سے آپ کو بلکل آسان ملیں گی اور یہ بات بلکل معقول بھی ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مراد آسانی کے ساتھ بیان کرنے کا جو فن اللہ تعالی نے دیا تھا وہ کسی اور کو نہیں مل سکا تھا اس لئے آپ جو بات بیان کرتے تھے بلکل سہل اور آسان ہوتی تھی اور باقی دوسرا آدمی جو پرات بیان کرتا تو اس میں مشکلات و پیشنیاں پیدا ہوتی تھی اگر پانچ فیصد دس فیصد حدیث ایسی ہوں جن کے سمجھنے میں کوئی دشواری یا مشکل پیش آئے تو آپ دوسرے اہل علم سے رجوع کر کے اس کو بھی سمجھ سکتے ہیں اور آج کل جو فساد پیدا ہو گیا ہے اس سے بچنے کے لئے اس کی ضرورت ہے کہ ایک حدیث کو ایک ستحاب سے سمجھیں تو پھر اس کو دوسرے سے بھی سمجھنے تاکہ یہ کوئی غپلہ نے مارکہ یہ بلکل بات صاف ہے کہ لوگوں کے علماء کے غپلے سے بچنے کے لئے ایک ہی حدیث کو آپ دو آدمی یا تین آدمی سے پوچھ رہی ہے آپ کے سامنے صحیح بات واضح ہو جائے گی آج کل ایک بات لوگوں نے اُڑا رکھی ہے کہ صاحب قرآن کا اور حدیث کا سمجھنا بہت مشکل ہے اور کچھ لوگوں نے اور آگے بڑھ کر کے بڑی فتنے کی بات کہی ہے کہ جو قرآن یا حدیث کو سمجھنا چاہے گا وہ گمراہ ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ ذالکل کتاب لارے بھی خدر للمتقین اس قرآن میں کوئی شبانی متقین کے لئے ہدایت ہے آپ کرتے ہیں کہ صاحب گمراہی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہذا قرآن یہ قرآن سب سے زیادہ سیدھے راستے کی ہدایت کرتا ہے آپ کرتے ہیں کہ صاحب اس سے گمراہ ہو جاؤ گئے اللہ تعالیٰ کو بھی جڑھلانے کی کوشش کی گئی ہے معلوم نہیں دین کے نام پر کیا تماشا چلائے جا رہا ہے اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے اور سب کی رہنمائی فرمائے کتے ہیں جن پر بہت آدمی پیٹھ ہیں ہم نے شامل ہوگے وہ کیا کرے تو میں نے مزاق کے طور پر وہ کرنا شروع کرتے ہوں میری صرف دہنے لاکھے کہ یہ کونس آری ہے میں نے امسا کوتھا یہ کس کا شریک ہے کیا یہ رسول کریم یہ شریک ہے تو بولتے ہیں کہ رسول کریم فللاد علیہ السلام جہاز میں نہیں پیٹھے تم کیوں پیٹھتے ہیں مجھے یہ سوال کرتے ہیں کتنے نگاتل ہوگی ہیں بہت آدمی کٹھو تھے پھر نماز کبھی بکو چلا گیا میں نے کہا کہ تم لوگوں نے نماز نہیں پڑھے مجھے ایک میرا دوست لے گیا بہت بڑا اوپر یہ چھتا پیڑنگی تو وہ ساکستانی کٹھنے کے تو مجھے بہت شرمی جی کہ میں نے دیکھا کہ ایسے ہی ہوئی ہمارے مسلمان بھائی جب میں نے ان کے سوال یہ بھئی اکرام کیوں کر دیا تو کیا یہ رسولی کریم صاحب مجھے آگے سے جواب دے دیں کہ رسولی کریم صاحب جال میں نہیں پڑھے تم کیوں پیٹھو جال تو آپ ان سے یہ پوچھئے اگر کبھی موقع ہو تو کہ نبی صاحب صاحب تو پاکستان میں نہیں رہے تم پاکستان میں کو رہتے ہو جزاک مللہ خیر بھائی کا سوال برسلار کر رہے ہیں کیا سوال ہے جی انسائل کا سوال ہے کیا بخاری کی حدیث بغیر تحقیق قبول کر لینا کیا یہ تقلید نہیں ہے تقلید کسوں کہتے ہیں کسی شخص کی بات دین کے سلسلے میں بغیر دلیل کے قبول کر لیا ہے امام بخاری نے جو حدیث نقل کی ہیں ان حدیث کے سلسلے میں جتنے علماء ہیں سب نے تحقیق کی آپ کا ذوق چاہے آپ بھی تقلید کر لیے تو اس طریقے سے جب تقلید یہ تحقیق عام طریقے سے کر لی گئی ہو تو اس کا قبول کرنا تقلید نہیں ہے اس کو قبول کرنا اتباع پیروی ہے جزاکم اللہ خیر یہ آخری اعلان ہے ادارے کی پر سے کہ سابقا جو پروگرام جنت کی راہ گزرے ہے اس کے بعد والا پروگرام جہنم کی راہ اس سے منسلک ہے جب تک آپ جہنم کی راہ نہیں سنے تو جنگل کی راہ کوئی نہیں ملے گی تو تمام آباب کے اندار پروگرام کی دعوت ہے اس کے ساتھ ہم دل کی اتحہ گرائیوں سے آپ کے عفضت و شیخ کی ممنون و مشکور ہیں اللہ سے دعا کر اللہ طرح ہمارے اندار بھی پروگرام نسی طرح جاری ساری رکھے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین نکاشہ کی واپسی ہے جمعہ کے بعد آم و ملکم تابق خطبے